السلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دعا فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ایویننگ سٹار کینڈر سٹک پیٹرن فرینڈ اس سے پہلے ہم مارنگ سٹار کینڈر سٹک پیٹرن پر ڈسپیس کر چکے ہیں اور ایک ٹیٹوریل ہم نے بنایا ہے جو دو نئے ہیں وہ پہلے مارنگ سٹار کینڈر سٹک پیٹرن دیکھیں کمال معلومات ملے فرینڈ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایویننگ سٹار کینڈر سٹک پیٹرن فرینڈ یہ ایک بہت زبردست کینڈر سٹک پیٹرن ہے جہاں پہ بھی یہ ملتا ہے ہمیں ایک لمبی یہاں سے ہمیں ایک ٹرینڈ ملتی ہے جو ہمیں پروفٹ دیتی ہے اور یہ جو پیٹرن ہے آپ کے چارٹ کے بالکل ٹاپ پہ بنے گا تو یہ زیادہ پاورفل ہوگا میٹ میں اگر بنتا ہے تو یہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا اور وہاں سے آپ یہ ٹرینڈ نہیں کر سکتے اتنی لمبی ٹرینڈ نہیں کر سکتے لہذا جب بھی یہ بنے گا اس کی ایڈنٹیفکیشن یہی ہے کہ یہ آپ کو ایک ٹاپ پہ ملے گا وہاں سے جب ایک بولش ٹرینڈ جو ہے وہاں پہ ریجیکٹ ہوگا وہاں سے ایک جو بولش ٹرینڈ ختم ہوگا تو وہاں سے جب یہ پیٹرن بنتا ہے تو وہاں آپ کو ایک اچھی لمبی سیل ملتی ہے تو چلے فرینڈ اس پیٹرن کو ڈونڈنے کے لیے ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس کی ایڈنٹیفکیشن آسانی کے ساتھ ہو سکے اور ہم اس پہ اچھا پروفل بنا سکے تو چلے فرینڈ دیکھتے ہیں فرینڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک لمبی بولش ٹرینڈ کے بعد جو لمبا ایک بولش ٹرینڈ جو چر رہا ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ آپ کو ایک لمبی جو کینڈل ملتی ہے بولش کینڈل ملتی ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب یہ بولش ٹرینڈ جو ہے کنٹینو رہے گا کیونکہ بڑی بڑی کینڈلیں اب بنتی جا رہی ہیں لیکن چانک ایک چھوٹی سی کینڈل بنتی ہے اور وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں آپ کا جو بولش ٹرینڈ تھا وہ ختم ہونے کو ہے اور یہاں پہ جتنے بائر ہیں کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں آپ کو کلوز کر دیتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی نیا پیٹرن بنے اور اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے وہ نئی ٹرینڈ لیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے پیٹرن بنے گا پرنڈ اس کے ساتھ ہی جب ایک نئی برشت جو کینڈل بنے گی تو آپ کو ایک ایمنیک سٹار کینڈل سٹیک پیٹرن کی شکل تیار کر جائے گی اور یہاں سے آپ ایک اچھی ٹرینڈ لے سکتے ہو آپ کو کنفرم کر ہو چکا ہوتا ہے یہ تیسری جو کینڈل ہے یہ آپ کو کنفرم کرتی ہے کہ ابھی ایمنیک سٹار کینڈل سٹیک پیٹرن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ ہی آپ سیلنگ میں بیٹھ سکتے ہیں تو فرنڈ جیسے ہی آپ سیلنگ میں بیٹھتے ہیں تو یہاں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک لمبہ یہاں سے آپ کو ایک ٹرینڈ ملے گی جو بالکل سیلنگ میں ہوگی اور لانگ ٹرم سے آپ جتنا اچھا ٹائم فریم ہوگا اگر ڈیلی کا ہوگا تو زیادہ آپ پاورفول طریقے سے یہاں سے آپ کو ٹرینڈ ملتی ہے اور لمبہ آپ کماتے ہیں اور اچھ فور کی ہوگی اس سے کم ہوگا اگر اس سے بھی چھوٹا کو ٹائم فریم ڈونڈتے ہیں تو اس میں اتنا ہی کم آپ کو پروفٹ ملے گا تو فرنڈ یہ تھی ہماری ڈنٹیفکیشن کہ سب سے پہلے آپ نے بولش ٹرینڈ دیکھنا ہے پھر وہ بولش ٹرینڈ کے اینڈ پر آپ نے ایک بڑی جو کینڈل ہے وہ بولش ٹرینڈ دیکھنی ہے اس کے بعد چانک گیپ کے بعد یا گیپ کے ساتھ ہی آپ کو ایک چھوٹی ٹرینڈ ملے گی جو ایونک سٹار کہلاتی ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گی کہ یہاں جو بولش کا ٹرینڈ ہے یہاں سے ختم ہونے کو ہے اور یہاں پہ تمام جو بائر ہوتے ہیں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نئے پیٹرن کا اور جیسے یہ تھرڈ جو کینڈل ہے وہ بنتی ہے تو یہ ایک کمپلیٹ پیٹرن بن جاتا ہے جس کو ہم ایونک سٹار کا انڈسٹرک پیٹرن بولتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹرینڈ کرتے ہو اور یہاں سے ایک لمبہ پروفر لیتے ہو تو چلے فرینڈ اس کو ابھی چارٹ کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہم کیسی طرح ایڈنٹیفائی کریں اور کس طریقے سے ہم ایک لمبی ٹرینڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جی فرینڈ تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو چارٹ موجود ہے اور جو ٹیم فریم ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایچ فور کا ہے فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک لمبے بولت سٹرینڈ کے بعد آپ کو ایک کینڈل ملتی ہے جو بڑی کینڈل ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی کینڈل یہ ہے وہ آپ کو یہاں تک انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی بولت سٹرینڈ کنٹینو رہے گا اور لانگ چلے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کینڈل میں بہت پاور ہے لیکن چانک ایک چھوٹی کینڈل بنتی ہے وہ کسی کلر کے بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ گیپ سے بنے یا گیپ کے بغیر بنے جیسے وہ بنتی ہے تو آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ابھی جو بولت سٹرینڈ ختم ہونے کو ہے اور جو تمام لوگ جو بائنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اپنی ٹیٹ کو کلوز کرتے ہیں اور کسی نیپ پیٹرن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں چانے ایک تیسری کینڈل بنتی ہے اور جو لمبی بولش بیریش کینڈل ہوتی ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کر دیتی ہے کہ ابھی جو مکمل طور پر بولش کا جو جو ٹرینڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور یہاں پہ ابھی سیلر جو ہوتے ہیں اپنی ٹیٹ کو سیل کرتے ہیں اور کیونکہ ان کو ایک اچھا پیٹرن مر گیا ہوتا ہے اور لانگ ٹرم ٹیٹ کر کے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لمبا پروفر لیتے ہیں یہاں سے وہ انٹری لیتے ہیں اور اپنا جو سٹاپ ہوتا ہے وہ جو یہ اس کینڈل کے اوپر کا رکھتے ہیں تاکہ آپ پوری طرح سے سیف ہو کر اپڑیٹ کرتے ہو اور لانگ ٹرم یہاں سے ویٹ کرنے کے بعد ایک لمبا پروفر لیتے ہو فرینڈ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو پیٹرن ہے آپ کو آپ کے چارٹ کے بالکل ٹاپ میں ملے گا تو آپ کو کمپلیٹ یہاں سے فیر ایڈنٹی فائی ہوگا کہ واقعی یہی پیکٹرن ہے اور یہاں سے آپ کو اچھا پروفر ملے گا اور جتنا ٹائم فرین آپ کا بڑا ہوگا آپ کو اتنی لمبی یہاں سے ٹریڈ ملے گی تو فرینڈ اس سے پہلے میں جیسے ذکر کر چکا ہوں کہ جو ٹوٹوریل میں نے پہلا بنایا ہے وہ بارنک سٹارٹ جو ہے کینڈر سٹک پیکٹرن ہے وہ ٹریڈ آپ کو بالکل باٹم سے ملتی ہے اور یہ ٹریڈ آپ کو بالکل ٹاپ پی ملتی ہے تو اسی طرح فرینڈ ان دو دو ٹریڈ کو آپ اچھی طرح دیکھیں سمجھے اور ان کی پریکٹرس کریں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ کو یہ جو ٹینڈر سٹک پیکٹرن ہے آپ اچھے طریقے سے ایڈنٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہاں سے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ کرنے کو انشاءاللہ ملا کریں جی فرینڈ تو یہ تو ہمارا جو ایڈ ایک سٹار ٹینڈر سٹک پیکٹرن کا آج کا ٹرٹوریل تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے نالج کے حساب سے اس کو منیمم بہت حسان طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ جو نئے دوست ہیں وہ بھی سمجھ سکیں جو پرانے دوست ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ کے کمنٹس بتائیں گے ہمیں اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی سوال ہو اس سٹار ٹینڈر کے مطلق ہمارا یہاں اینڈ پہ ورڈ سپ موجود ہے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو جو نئے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ڈیمو میں پریکٹس کریں اپنی ایک کریسی کو بہتر کریں اس کے بعد لائیو میں جائیں تاکہ نقصانات سے بس سکیں تو فرنڈ یہاں پہ ہمارا ورڈ سپ بھی موجود ہے اس کو جائن کیجئے گا اور ہمارا فیس بوک کا پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا اور جو نئے دوست ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ فرنڈ ہم بڑی مہدد کے ساتھ آپ لوگ کے لیے ایٹر فری ٹیٹوریل بنا رہے ہیں تاکہ آپ کے نالج میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ آپ کے نالج میں مزید اضافہ کیا جائے اور آپ اپنی پریکٹس کرنے کے بعد اپنے آپ کو مزید اچھے سے اچھا کرسکیں بہت شکریہ فرنڈ نیکس ملاقات ہوگی ایک نیک کپے کے ساتھ تب تک اللہ حافظ